موسیقی 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 جیپور کے پروپٹی بازار کا گراف جس طرح آئے دن نئی اوچائیوں کو حاصل کر رہا ہے اسے صاف ظاہر ہے کہ جیپور میں اب اپنے گھر کے سپنے کو پورا کرنا لوگوں کی زندگی کا ایک لکشی بن گیا ہے سپنوں کے گھر کی چاہت میں کئی لوگوں کا روجان شہر میں بنے بنائے گئے فلیٹس یا ویلاز ہیں تو کچھ لوگ اپنی زمین پر اپنی سوویدھاؤں کے نروح اپنے گھر کے نرمان کو پرمکتہ دیتے ہیں اپنی زمین اپنا گھر اور اپنا خوشحال پریوار اگر آپ کا بھی ایسا ہی سپنا ہے تو جیپور میں آپ کا یہ سپنا ضرور پورا ہوتا ہے کیونکہ جیپور شہر کے سبھی بڑے بیلڈرز دیش بھر میں چل رہی مندی کے دوران بھی ایک سے بڑھ کر ایک پوجیٹ شہر میں لانچ کر رہی دوستے دیش بھر کے ریل ایسٹیٹ مارکٹ میں ان دنوں مندی کا آلہ اس کے باوجود آپ کے اپنے شہر جیپور کے ریل ایسٹیٹ مارکٹ میں مندی دکھائی دے رکھی اس کی پرمک وجہ ہے موجودہ سرکار اور بیلڈرز کو اپنے گھر کی چاہت رکھنے والے لگوں کی طرف پوزیٹیو گھر ان دنوں ریل ایسٹیٹ مارکٹ میں افارڈیبل ہاؤزنگ پروجیکٹ کی دھوم مچے ہوئے اور سبھی بڑے بیلڈرز ان دنوں بجٹ پلاس ہومز بنا رہی ہیں تاکہ آپ سبھی کو مل سکے اپنے سپنوں کا دوستے آج دھا پروپٹی شو کی ٹیم پہنچی ہے جہاں شہر کے پرتشت ہے مانگلم گروپ کے دوار پردھان منتری جن آواز یوجنا کی تہل آدھار ہاؤسنگ بنا کر تیار کیا جا رہا موجودہ سمائے میں جہاں دیش بھر کے ریل ایسٹیٹ مارکٹ میں ان دنوں مانڈی دیکھنے کو مل رہی ہے ایام کے شہر جیپون بلڈرز ایک سے بڑھ کر ایک لگجری پروجیکٹ افارڈیبل پرائز میں ایسی ہی ایک پروجیکٹ پر پہنچی ہے آج دھا پروپٹی شو کی ٹیم اور جان رہی ہے کیا کچھ خاص ہے اس پروجیکٹ کی اس شو چی了 ہدش کشم ایسی این ہین زب ماں آدھار ایسی ای نڈوڑ میں ایسی ار خب شخص ان چیم آکھوں نکه ہر برو عر째 مجھے جEDerdے گا ایک بھب جئی بح کی طرف چیز dent و پورا بالنکر وہ ام jogدassociت Side Bluffs والけれا ہے han 것ر ام لربا بھب کت ft والدان سازن 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 mor extrasم والدان اس بنت resonت سال بہت ایسے لوگ جو کافی ٹائم سے اپنے گھر کا سپنا دیکھ رہی ہیں پر کسی نہ کسی کارن کے چلتے ہیں اپنا گھر نہیں لے پاتے ہیں ان لوگوں کا سپنا اب ساکار ہو سکتا ہے بیسیکلی یہ گھر جو ہے یہ ہم ان کو ٹاغٹ کر رہے ہیں ہم ان کو ٹاغٹ کر رہے ہیں جن کے بجٹ لو ہے لائکہ یہ پردان منتری جنہ آواز یہ اوجنا سے بنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں اس میں کم پرائز میں بیٹر اپورچنٹیز ایمنٹیز دے رہے ہیں لے سے ہاؤز کلاب ہاؤزنگ لائک ورڈ کلاس کلاب ہاؤزنگ فیسلیٹیز یوگا جیم سینٹر and that's all سو یہاں پہ آس پاس کے ایریا میں اس پرائز میں کوئی اور فلاٹ اویلیبل نہیں ہے سو ہماری یہ جو سکیم ہے یہ کافی جو افورڈیبل ہاؤزنگ والی سکیم کے کارن کافی لوگوں کو بینفیٹ کر رہی ہے اور اس سے کافی لوگوں کے پاس جو بے گھڑتے ان کو سہارت ہو سب ہی چاہتے ہیں ان کے گھر کے آس پاس سب کچھ کنیکٹیوٹی بھی کافی اچھی ہو یہ ہاؤزنگ سکیم وہ سپنا بھی ساکھار کرتی ہو جب آباً Molan اگر والاد والاد سکے اندھر ہی پروژیکٹر مغلوم سکیم مغلوم سو اس کے اندھری پروجیکٹ لانہ ا crew شلی efficiently اور یہاں پہ ہی آس پاس میں ہی کافی فلاٹس ہیں کافی سکول بنے ہوئے ہیں ہسپیلز بنے ہوئے ہیں تو لوگوں کو پرابلم بھی نہیں ہے اور تو اور یہاں پاکنگ میں آ رہی سمسیاؤں کا بھی سوادھان آسانی سے ہو جائے گا سیکیورٹی ہی کساب سے یہاں پہ وہی سیکیورٹی جگو ہم جیسے ہمارے جو باقی پروجیکٹ سے وہی سیکیورٹی ہم یہاں پہ پروائیڈ کریں گے وہی کیامراز وہی چیز ہوگی یہ جی پلس ٹویل بیلڈنگ ہے آپ کو ہر فلور پہ اتنی ہی سیکیورٹی ملے گی جتنی آپ کو اور کسی پروجیکٹ میں میڈل کلاس کی آوشکتہ کو دھیان میں رکھ کر ہی مانگرم ہمیشہ کام کرتا رہا ہے اور اس بار بھی ان کی یہی سوچ نے آدھار کے مادھیم سے بہتر فلیڈز دونے کا پرند لیا ہے پارکنگ کے لئے ہمارا گراؤنڈ فلور جو ہے وہاں پہ اراؤنڈ 200 کار پارکنگ ایریا ہے لیکن ہمارے ایف بلوک تک بن رہے ہیں بلوک اے سے بلوک اے ف تک بن رہے ہیں تو ہر بلوک کے اندر اراؤنڈ 200 کار پارک کر سکتے ہیں مانگرم گیا لوگوں کو شریش چھتم سردھائیں دینے کے لیے کڑی بگ دیں جس سے لوگوں کو ایک اچھا ایکسپیئنس مل سکتے ہیں اور کسٹمر کے لیے کافی لا بھدائیت ثابت ہو جیسا آپ بات کرنا چاہیں ویشجالی نگر جو ہے وہ ریال ایسٹیٹ میں کافی ہی گروہنگ رہا ہے جو ریٹس ہے ویشجالی نگر ایریا کی وہ کافی ہی بڑھتی ہی جاری ہے تو اسی ساب سے لوگوں کو یہاں گھر ملنا وہ بھی اتنی کم ریٹ میں like it's very beneficial for them اور جو گریب لوگ ہیں جو سلم جیسے پردان منتری چاہتے تھے کہ سلم فری ہو جائے انڈیا سلم فری ہو جائے تو اس کے قارن ہی یہ لوگوں کو اتنی کم ریٹ میں مل پا رہا ہے اور یہ ان کے لیے بہت بینیفیشل ہے دوستو ریال ایسٹیٹ مارکٹ کی ریال اپ ڈیٹ دینے والے آپ کے بسندیدہ پرو گیا ہے The Property Show میں ہم آپ کو ریبو کرواتے ہیں راجستھان کے ریال ایسٹیٹ بازار میں چل رہی تمام گتے ویڈیوں سے ساتھ ہی ویڈن بیلڈرز کے پاس جس سے آپ کو پتا چل سکے کہ کون سا پروجیکٹ آپ کے لیے فائدی مند ہوگا اور کون سا نہیں اور سمیہ سمیہ پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا ویشیش آپ کو دھیانتنا ہے جس سے آپ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی فراؤگ یا تیرا پیری نہ ہوتا ہے The Property Show میں وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا ملیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد سواگت ہے آپ کا دوستو The Property Show میں بات کر رہے ہیں ہم آج ریال ایسٹیٹ بازار میں کیا کچھ خاص چل رہا ہے اور جان رہے ہیں کیا کچھ خاص بڑی لینڈیلز ہوئی ہے آپ کے پردیش میں چلیے ایک بار پھر لے کر چلتے ہم آپ کو پروپیڈی بازار میں اور جانتے ہیں ریال ایسٹیٹ بازار کی حل چل The Property Show کے ایکسپرٹ سیکشن میں آپ کا سواگت ہے دوستو اس سیکشن میں ہم بات کرتے ہیں پردیش بر کے ریال ایسٹیٹ بازار کی اور جانتے ہیں ریال ایسٹیٹ بازار میں کیا کچھ چل رہا ہے خاص کس نے کی لینڈیل اور کس کے لینڈیل ہوئی کینسل جوینڈ وینچر مارکٹ میں کیا کچھ خاص نکل کر آیا ہے اور اسی کے ساتھ جانتے ہیں Top 10 بیلڈرز کی لسٹ میں ابھی کون کون برقرار ہے اور کون ہو گیا آؤٹ آج کے ایکسپرٹ سیکشن میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے رازدانی جاپور کے ریال ایسٹیٹ بازار کے بارے میں اور اسی کے ساتھ جانیں گے پردیش کے اندر کون کون سے بڑے انویسٹرز زیادہ سے زیادہ لینڈیلز کو انزام دے رہے ہیں اور اسی کے ساتھ میں بلڈرز کی کون کون سے پروجیکٹ ہٹ ہو گئے ہیں اور کون سے فلوپ سب سے پہلے بات کریں گے ہم ہٹ بلڈرز کی دوستو تو ایک بار ہٹ بلڈرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اکشت کا نام آتا ہے منگلم کا نام آتا ہے ایس ڈی سی کا نام آتا ہے یوڈی بھی کا نام آتا ہے یونیک بلڈرز کا نام آتا ہے اور کچھ نام اور جڑے ہوئے ہیں لیکن اس سب تک اگر ہم بات کریں تو یہ بلڈر کافی چرچاؤں میں نظر آئے کیونکہ انہوں نے ایک کے بعد ایک کئی لینڈیلز کی اور اسی کے ساتھ میں اپنے پرانے جو پروجیکٹ سے ان کو بھی کافی حد تک بیچا اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ان ہٹ بلڈرز کی سوچی کے اندر کچھ نام گائب بھی ہوتے نظر آئے تو کچھ نام ایڈ اون ہو گئے ساپ طور پر دیکھا جائے گا کہ اس سب تا بھی جگت پورا سرسی روڈ سیکر روڈ کے اندر کافی ساری لینڈیلز کی گئی ہیں کچھ بڑے لینڈ وینچرز ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ میں کچھ نئی زمینیں بھی خریدی گئی ہیں منگلم بلڈرز آشیانہ کے ساتھ مل کر کے ایک بڑا پروجیکٹ لے کر آ رہا ہے اور آشیانہ بلڈرز نے کچھ دنوں پہلے ہی جگت پورا میں بھی ایک بڑی لینڈیل کی ہے تو یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں دونوں بلڈر مل کر کے ایک نیا پروجیکٹ بنائیں گے اسی کے ساتھ میں منگلم نے ایک مانس روور کے اندر بڑا ہوسپیٹل بھی بنا دیا ہے کینسر کا اس ہوسپیٹل کے اندر بینگلور کے گروپ کے ساتھ میں ٹائی اپ کیا گیا ہے آشیانہ بلڈر کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بھیواری کے اندر ان کے اندر ان کے بہت سارے پروجیکٹ موجود ہیں جاپور کے اندر بھی وہ کانسیپ بیسٹ کافی سارے پروجیکٹ لے کر آ چکے ہیں اور ابھی پھر سے وہ ایک اول ہوم کانسیپ کے اوپر ایک نیا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں آگر ہم بات کریں اے آر جی گروپ کی تو اے آر جی گروپ فیلال کوئی نیا پروجیکٹ لے کے نہیں آ رہا ہے لیکن ان کا جو ٹاک روڑ کا پروجیکٹ ہے اس کو گراہک نہیں مل رہے ہیں نہ جانے کیا ہو گیا اے آر جی کے پروجیکٹس کو کہ ان کے گراہک دھیرے دھیرے گائب ہوتے جا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑا ریزن مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایک کے بعد چلے گئے ہیں اور ایسا ہی کچھ ہوا ہے ایس این جی کے ساتھ میں اور ایس این جی کے بھی بہت سارے پروجیکٹس اٹکے ہوئے ہیں مارکٹ کے اندر اور ان کو اب دوسرے بیلڈرز پرچیس کر کے اور ان کو ایک نئے طریقے سے لانچ کر کے مارکٹ میں لے کر آ رہے ہیں جس کا فائدہ لینڈ آنرز کو ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی گراہکوں کو ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سارے ایسے مقدمے بھی رازدانی جیپور کے تھانوں میں درج ہوتے جا رہے ہیں جن کی اگر ہم لسٹ نکالیں تو زیادہ سے زیادہ ان میں نام بیلڈرز کیونکہ ان بیلڈرز کے سارے پروجیکٹس فلحال اٹکے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں لینڈ آنرز سے یا پھر گراہکوں سے ان کے مقدمے چل رہے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں ایس این جی بیلڈر کی تو ان کے بہت سارے پروجیکٹ کو جی ایش پی گروپ نے ٹک آور کیا ہے اور جی ایش پی گروپ ان کو نئے طریقے سے لے کر آ رہا ہے مارکٹ کے اندر اس کے ساتھ ہی بات کریں دوستو اگر اکشت گروپ کی تو اکشت گروپ کے پروجیکٹ ابھی فلحال کوئی نیا لانچ نہیں ہو رہا لیکن ان کا جو پرائیم لوکیشن پہ سینٹل پارک کے پاس میں جو پروجیکٹ وہ کافی ہٹ ہو گیا ہے اور اس کے اور ایک نیا پروجیکٹ وہیں اسی ایریے کے اندر ایکسٹینٹ کرتے ہوئے بنا رہے ہیں جس کے اندر ان کو فلحال سکیورٹی نہیں ملی ہے ان کو ابھی فلحال اپنے نقشہ کو پرمیشن کی ویٹ ہے اگر وہ نقشہ ان کے پرمیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد گراہ کو اور بہت سارے ایک پرائیم لوکیشن پر فلیٹس مل جائیں گے ساپ طور پر ہم کہہ سکتے ہیں ایش ڈی سی بھی ہم بات کریں ویوادیت سودو کے نام سے جانے جاتے ہیں تو ان میں نام آتا ہے سدھا گروپ کا سدھا گروپ نے ابھی فلحال کوئی بھی جو لینڈیل کی تھی یا پھر کوئی جوائنٹ وینچر کیا تھا ان کو خبر یہی مل رہی ہے کہ کینسل کر دیا ہے اور ابھی کوئی نیا پرجیک لے کے نہیں آ رہے ہیں تو ساپ طور پر ہم کہہ سکتے ہیں دوستو کہ ہیٹ بیلڈر کی سوچی کے اندر جو بیلڈرز ہیں وہ کافی کام کر رہے ہیں اور اس کام کا سیدھا سیدھا اثر مارکیٹ پر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ رجسٹری بھاگ کے آکڑے بھی یہی کہتے ہیں کہ جہاں پورے پردیش کے اندر کہیں نہ کئی مندی کا اثر پر قرار ہے وہی آپ کا ایک پردیش ایسا ہے جہاں پر ریال اسٹیک مارکیٹ کے اندر ابھی بھی تین سے چار اور کچھ علاقوں میں پانچ پرتیشت تک کی جو ہے اضافہ نظر آ رہا ہے پروپٹی کا اور یہ بھی مانا جا رہا ہے ایکسپرٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس وقت کھریدہ ہوا آپ کا انویسمنٹ آپ کو دے گا اچھا کاسا ریٹن لیکن اگر ہم بات کریں رازدینی جیپور شہر کے آس پاس آؤٹسکرٹس کچھ علاقوں کی جہاں پر بہت تیجی سے ڈبلیپمنٹ ہوا تھا بہت تیجی سے پروڈیکٹ لانچ ہوئے تھے ان علاقوں کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیں کہ اجمیر روڑ کے پروپٹی دام ابھی نہیں بڑھ رہے ہیں دلی روڑ پر بھی کچھ ایسا ہی نظارہ ہے دوستو لیکن سیکر کالوارڈ سرسی روڑ کے اوپر کہیں نہ کہیں پروپٹی مارکٹ کے اندر اضافہ نظر آ رہا ہے اور جو یہاں پروڈیکٹ بنائے گئے تھے اس کے اندر لگاتار پانچ سے دس پرسنٹ کا پروفٹ نظر آ رہا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے لگاتار ابھی جو لینڈ ڈیلز ہو رہی ہے وہ انہی علاقوں میں ہو رہی ہے دوستو آج کے سپیشل اپیسوڈ میں ہم نے جانا اور بات کی ریال اسٹیٹ بزار میں کس طرح آئے دن کچھ نہ کچھ نئے چینجز نظر آ رہے ہیں اسی کے ساتھ میں پردیش بھر کے بیلڈرز باہر کے نیویشکوں کو اٹریٹ کرنے کے لیے ایک کے بعد کئی بڑے پروجیکٹس لے کر آ رہے ہیں خاص بات ان پروجیکٹس کی یہ ہے کہ یہ سارے پروجیکٹ کسٹومر اورینٹیڈ ہیں یہ بات مان کر اور سمجھ کر ہی بیلڈر اپ پروجیکٹ بنا رہا ہے جس میں گراہکوں کو زیادہ سے زیادہ ریسپونس نظر آئے کوئی روف ٹاپ سوومنگ پول بنا رہا ہے تو کوئی جمنیزیم کو ایک ہائی ٹیک وے میں اپنے پروجیکٹ کے اندر ڈسپلے کر رہا ہے اور اس کا سیدھا سیدھا فائدہ مل رہا ہے پردیش کے بیلڈرز کو ایک خاص طور پر ایک نئے طریقے کا کامپٹیشن کا ماحول راجستان کی ریال سٹیٹ بزار میں دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ اس وقت کا مارکٹ وہی ہے دوستو جو بیسٹ پروجیکٹ ڈسپلے کر رہا ہے جو بیسٹ پروجیکٹ دے رہا ہے مارکٹ میں اسی کے پروجیکٹس کو لے کر کے گراہک پرچیس کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اسی کے پروجیکٹ میں انٹریسٹ دکھا رہے ہیں ہمارے پرانے اپیسوڈز میں بھی ہم نے آپ کو کئی طرح کے پروجیکٹس کو دکھایا اور بتایا کہ رازدانی جایپور میں اگر آپ انویسمنٹ کرنے کا من بنا رہے ہیں تو کون کون بیلڈر اور کون کس طرح کے پروجیکٹس آپ کے لیے بہتر ہیں The Property Show کے آگے کے اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے ریال سٹیٹ مارکٹ کی ریال اپڈیٹ فیلحال وقت تو چلا ہے الویدہ کہنے کا اسی وعدے کے ساتھ کے اگلے سبتہ آپ پھر حاضر ہوں گے The Property Show میں ریال سٹیٹ مارکٹ کی ریال اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت The Property Show کی پوری ٹیم کو